اسلام علیکم کیا لچالا دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں نے آج بات کرنی ہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کینیڈا کے اندر ایوریچ کتنی سیلریز لے رہے ہیں کتنا کمارے ہیں دیکھیں دوستو میں یہاں پہ آیا ہوں میں ایسے ہواں میں باتیں نہیں کر دیتا ہوں میں پہلے کنٹریز میں خود ٹراول کرتا ہوں وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں پوچھنے کے بعد وہ جو لوگ بتاتے ہیں ان کی بیس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں میں اگر دوبائی میں بیٹھا ہوں وہاں پہ تم بیٹھ کے میں نہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی سیلریز آپ کما سکتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا اور کمنٹس ایسے لوگ کر رہے ہوں گے جو لوگ کبھی دوبائی تک نہیں آئے پاکستان سے نہیں نکلے وہ کہہ رہے ہوں گا ایسا کچھ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں دوبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے خود ویزے نہیں لگ رہے ہیں ڈیفیوز ہو رہے ہیں وہ جی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اچھا میں خیر اس ٹیمنا ٹرونٹو کینیڈا میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ میں ذرا سیلریز بتا دوں کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی سیلریز کتنی ہیں کتنا کمار ہیں پہلے آپ کو چیز بتاتا چلوں گھر سے ذرا باہر نکلا ہوں گھر سے باہر آ کے میں کہا چلیں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کتنی خوبصورت جگہ دوستو یہ پورے کینیڈا کے اندر ہر جگہ میں اسی طرح انہوں نے پارکس اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے بغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بچے جھولے بغیرہ لے رہے ہیں اکثر بڑے لوگ بھی لیتے ہیں جھولے اکثر وہ آتے نہیں ہیں بڑے بڑے سیٹیز میں جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جھولے بغیرہ لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی آ کے رہتے ہیں تو یہ پیچھے دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں میں نے آج بات کرنی دوستو کہ کینیڈا کے اندر لوگ کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ پاکستانی کم آ لیتے ہیں اب یہاں پہ لوگ کچھ تو میری بات سے اتفاق کریں گے اور جو اتفاق کریں گے تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو نارمل سی بات آپ نے کونسی بڑی بات بتا دی ایک کٹاگری یہ ہوگی اب دوسری کٹاگری ہوگی جو سیرس انکار ہوئی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ مر گے لٹ گے ہائی کچھ نہیں ہم زلیل ہوگے اگر ایسے لوگوں کو بولا جائے نا کہ آپ دوبارہ واپس اپنے کنٹری میں آج ہو پاکستان میں تو پاکستان آنے کا بھی نام نہیں لیں گے یہ لوگ لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا ان کو گمراہ کرتے ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بندہ یہاں نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے ہم بھی بس کماتے رہے بیٹھ کے کوئی اور نہیں آئے خاص کر یہ جو فرنڈز اینڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کے کچھ تو وہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں اچھا اب میں ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ سیکٹر کے اندر زیادہ بھی کمائی کر رہے ہو جو یہاں پہ کچھ رہنے والے لوگ ہیں جو مجھے ملے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم بیس سے پچیس لاکھ رپیہ ابھی مہینے کا کمہ رہے ہیں اب بیس سے پچیس لاکھ میں نے تو نہیں بتایا وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ وہ اتنا کمہ رہے ہیں تو بھئی وہ کمہ رہے ہیں نارمل جو ایوریج ہے لوگ آٹھ سے دس لاکھ کمہ رہے ہیں کیسے دیکھیں یہاں پہ ڈالرز چلتے ہیں کینیڈین ڈالرز تو جو سیکیورٹی بغیرہ میں جوب کر رہے ہیں تین چار ہزار ڈالر تو دوستو وہ لے لیتے ہیں کام کرنے کا اس کو ملٹیپلائی کر لو پاکستانی کرنسی کے اندر آٹھ سے نو لاکھ سیدھا سیدھا یہ بن جاتا ہے اور اگر آپ کو شیف بغیرہ ہو تین چار ہزار ڈالر اتنا بھی لے رہے ہیں اگر ٹرک بغیرہ چلا رہے ہو پانچ سات ہزار ڈالرز لوگوں نے بتایا کہ کمہ رہے ہیں تو پانچ سات ہزار ڈالرز کا مطلب ہے کوئی پندرہ لاکھ تک تو ہاتھ پھیر رہی ہے نا عوام تو اس کے بعد دوستو ڈیفرنٹ سیکٹر میں اگر آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہو تو اس سے بھی زیادہ کمائی پیل رہی آپ کو اچھی سیلری ارن کر رہے ہو لیکن اپنے مائن میں لے کے چلو کہ اگر آپ کو شروع میں آکے یہاں پہ جو بغیرہ کرتے ہو تو آپ کو تین ہزار ڈالرز تک جو آنا ایزیلی مل ہی جاتا ہے تین سے چار ہزار ڈالر تین چار ہزار ڈالر کا مطلب ہے دوستو کہ کوئی چھ سات آٹھ لاکھ روپے آپ پاکستانی آپ نے ایزیلی کما لینا ہے اب یہاں پہ ایک اور ہی جاتی ہے لوگ ہیں کہ یہاں پہ خرچے بغیرہ بھی تو ہیں بھئی میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں خرچے بغیرہ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو یہاں پہ رہ رہ رہے ہیں وہ خرچے بغیرہ نکال گئی بھئی چھ سات آٹھ لاکھ روپے آپ مہینے کا بچا لیتے ہیں تو اگر آپ کینیڈا کو چوز کرتے ہو اپنی کمائی کے لیے رہنے کے لیے تو دوستو یہ بہت ایک اچھا سائن بھی ہوگا دوسرے کنٹریز کی نسبت اس میں زیادہ سکون ہے تو گائز باقی نیکس ویڈیو ملوں گا نا ٹوپک پہ خیال لکھے اپنا دیکھ کر اللہ حافظ